بیٹ واضح طور پر شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے نحوست کا عقیدہ رکھنا حرام عقیدہ ہے ناجائز عقیدہ ہے غلط عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِدَ الْمُعُودَتُ سُعِلَتُ قیامت والے دن زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کا سوال کیا جائے گا سوال پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے اس کو زندہ درگور کیا تو پتہ چلا ہے یہ کفار مکہ کی مشرقین کی قبل از اسلام کی زمانہ جاہلیت کی ریت ہے یہ ان کا تصور ہے کہ بچی کی ولادت کو ناجائز سمجھا جاتا ہے غلط سمجھا جاتا ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس میں نحوست سمجھا جاتا ہے اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے میرے کلونوں کو ہاتھ کلو گا رہی ہو بھائی میرے پاس کلونے نہیں ہیں اپنے کلونے تھے تو کھیلنے کے لئے تو بابا کو بولے نا تمہیں دلوائے بابا مجھے بھی کلونے دلواؤ نا بھائی کے پاس ہیں بھائی اس بھی کرنے نہیں دیتے مجھے رفت بی رفت بی تم سے کتنی بار کھائے کہ اسے کمرے سے بار مت آنے دیا کرو صاحب جی بچی یہ کب تک کمرے میں بن رہے گی اگر کمرے میں نہیں رہے گی تو اٹھا کر بار پھیک دوں گا منوز کو بابا بابا کلونے دلوائیں گے نا چھو بینا بینا یہ خراب ہو گئے اسے اٹھا کر بار پھیک دوں میں کل تمہارے لئے اور بہت سارے خوبصورت کلونے لگ لیا سرچ بابا بینا اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب تو اس بیٹی کو اور زیادہ شفقت چاہیے اب تو اس کو اور زیادہ قربت چاہیے لیکن اس کو بودھ سمجھنا گفتگو کے اندر اس کو ہر وقت غلط بیہیویر دینا ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپڑ کرنا اس کو دھکے دینا دھتکار دینا حرام ہے ناجائز ہے غلط ہے اور ایک بات یاد رکھی یہ ظلم ہے اور ہم نے قرآن و سنت کے اندر یہ پڑھا ہے ظالم آدمی کو خدا اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ زندگی میں ہی اپنے ظلم کا بدرانا چاہیے یہ چیز لوٹتی ہے خدا کا بھی تو نظام ہے نا ایک تقدیر کا بھی تو سسٹم چلتا ہے نا تو ڈرنا چاہیے خوف کھانا چاہیے اگر تم آج اس بے زبان کے ساتھ اس مظلومہ بیٹی کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ کرتے ہو کل کو تمہارے اوپر یہ چیز آئے گی اور ایسے خطرناک انداز میں آئے گی پھر پچتا ہوگے تو بستانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم پر آنا چاہیے اور اسے رحمت سمجھنا چاہیے اس کو اپنے قریب کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر طرح سے اس کی مدد و نصرت کا جذبہ ہونا چاہیے یہی اسلام کی تعلیم ہے ایرہ بیٹا ایرہ بیٹا ایرہ بابا مجھے پیار کیوں نہیں کرتے بابا بابا اسے پیار کرتے بابا اسے پیار کرتے نہیں میرا بچہ اسی بات نہیں ہے بابا تم اسے پیار کرتے کب کی اپنے یار نہ میرے ساتھ کھانے گاتے نہ مجھ سب بات کرتے نہ مجھے گوھانے لے کر جاتے بیٹا جب تم سو جاتی ہے بابا تمہارے کمرے میں بھی آتے وہ تمہیں پیار بھی کرتے سچی بیٹا آپ نے تو بھی کھانا بھی نہیں کھایا مجھے پیار کرتے مجھے پیار کرتے اچھی ہونے چاہیے یہ سب حدیثوں کے اندر الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب وہ جوان ہو جائے بلوغت کے بعد کی بڑی عمر کی ہو جائے اب اس کا مناسب جگہ جب رشتہ مل جائے تو رشتہ کر آکے اس کا نکاح کر کے اس کا گھر بسایا جائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنی ایک بیٹی کو پھر فرمایا دو بیٹیوں کو اس طریقے سے تربیت کر کے شادی بیعہ کر دیتا ہے ایسے اپنے انگلی کا اشارہ فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کہا تئی جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں وہ اشارہ الہ اسمعی اور اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کی طرف تم یہاں کیا کر رہی بھائی میں میں کھانا بنا رہی ہوں وہ تو دکھ رہا ہے کین تمہیں کچن میں آنے کی اجازت کس نے جی بھائی آج بابا کا بڑٹ ہے نا تو میں نے سوچا کہ تم نے سوچا کہ آج بابا کے بڑٹ ہے وہ تمہیں گلے لگائیں گے اور تمہارے ہاتھ کا بناوا کھانا کھائیں گے یہ خواہش تو کپی ختم ہو چکے بھائی تو پھر کیا کر رہی ہو یہاں اپنی خوشی کے لئے آئی ہو تم جانتی ہو نا کہ تمہیں اس گھر میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے فاکر بابا جانے دینا اتنی چاہا سے محبت سے اس نے کھانا بنایا ہے رفت بھی اس کی زیادہ حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ کہیں حسن نہ ہو کہ اس عمر میں آپ کو دربدر گھومنا پڑے بھائی اب بابا کو تو نہیں بتائیں گے نا کہ کھانا میں نے بنایا ہے لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے قیمت کیا بھائی وقت آنے میں بتا دوں گا کیسا مطلبی بھائی ہے بہن کی خوشیوں کی بھی قیمت چاہتا ہے رفت بھی آج کھانوں کچھ الگ سا لگ رہے ہیں صاحب جی ویسا ہی جیسے روز بنتا ہے ایسا لگ رہے ہیں کہ برسوں بعد بھرا کے ہاتھ کے بناوا کھانا کھا رہا ہوں میں کوئی وہی ضائق ہے بابا آج آپ کے بڑے ہیں نا اس لئے آپ کو ممہ کی یاد آ رہی ہے ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہا وہ بابا کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ سمجھے ہاں ہاں کہو کیا بات ہے بابا کچھ پیسوں کے ضرورت تھی مجھے بیٹھا علماری میں رکھیں وہاں سے نکال لو رقم کچھ بڑی ہے بابا زیادہ ہے کتنی زیادہ ہے یہ کوئی پندرہ لاکھ کیا پندرہ لاکھ اٹھٹا کتنی زیادہ رقم کا تم کیا کرو گے بابا وہ میں اپنا خود کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں ٹھیک بات میں بات کرتے ٹھیک کھڑا کھو تمہاری ہمت کیسے بھی یہاں نہیں کی تفہ ہو جاؤں بابا آج آپ کا بڑھتے ہیں نا تو میں آپ کے لئے یہ سہانہ تم سے پھر چلی جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں کیا ہوا بابا اسے اسے کہوں کہ نکل جائے یہاں سے ملوش شکل بل کر دے گا تم یہاں کیا کر رہی ہو بھائی بابا کے لئے میں چھوڑو اسے جاؤ یہاں سے سنا نہیں جاؤ یہاں سے بابا وہ وہ آج آپ کا بھرتجے تھا اسی لئے وہ کیک بنا کے لائی تھی آپ کے لئے میں مر بھی رہا ہوں نا اس کے ہاتھ سے ایک گھونٹ پانی بھی لاپیوں خیر چھوڑے آپ چلی گئی وہ ریلیکس ریلیکس ہو جائے آپ چھوڑو تم ان باتوں کو تم یہ بتاؤ کہ کھانے کی میز پر کیا بات کر رہے تھے تم ارے ہاں اصل میں بابا اپنے دوست کے ساتھ میں مل کے بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں بھائی بیٹھ آپ ہماری اپنی فیکٹری ہے فیبرک کا بزنس ہے تمہیں کسی کے ساتھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا بابا وہ سب آپ کا ہے میں اپنا نام بنانا چاہتا ہوں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں میں ٹھیک تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ سارا بزنس اور یہ گھر تمہارے نام کر دیتا لیکن بابا وہ اس جادات میں تو ارہ کا بھی حصہ کچھ نہیں ہے اس کا اس گھر میں بوجھ ہے وہ بوجھ اور اس بوجھ سے جتنی جلدی چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے بہتر ہے اس سلسلے میں واضح طور پر یہ تعلیم ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے بیٹی کو کوئی مال تقسیم کرتا ہے تو فرمایا کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان کسی قسم کا فرق کیا بغیر سب کو برابر سلابر دینا چاہیے یعنی جتنا پیسہ آپ بیٹے کو دے رہے ہو اتنا پیسہ بیٹی کو بھی دو پہلا آپشن یہ ہے ہاں اگر کوئی باپ یہ کام کرتا ہے جیسے میراس میں ترکے کے اندر بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اکہرہ حصہ ملتا ہے مال تقسیم کرتے وقت کوئی اگر اپنی زندگی میں اپنی جائدات کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اگر اس آپشن کو اختیار کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن تربیت کے حوالے سے شفقت کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے ٹائم دینے کے حوالے سے دست شفقت رکھنے کے اعتبار سے کسی قسم کا امتیاز برطنہ جائز نہیں ہے گناہ ہے حرام ہے ناجائز ہے بلکہ ہمیں جو بات ملتی ہے اس وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ بیٹیوں پر زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے اور یاد رکھیے حدیثوں کے اندر یہ بھی پتا چلتا ہے آخرت میں جنت میں لے کر جانے والی بھی عام طور پر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اور وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بیٹی دو تین چار بیٹیاں ہو گئی اگر باپ گناہگار بھی ہے نا تو قیامت والے دن وہ لاد اور پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے پیارے انداز کے اندر جھگڑا کریں گی ہمارے بابا کو جہنم کے اندر نہ بھیجا جا اور اللہ تعالیٰ ان کے سفارش بھی قبول کریں گے کیا ہو بیٹا کیوں رو رہی ہو بولنا بیٹا ابھی تو تُو اچھے بھلی تھی بول بیٹا ریفت دی بابا مجھے پیار کیوں نہیں کرتے اس میں میرا کیا خصور ہے کہ میرے بیدا ہوتی میری میری باچھل پر سے نہیں بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے اس میں تمہارا کوئی خصور نہیں ہے اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں بھی ان کے ساتھ مر جاتی اگر آپ نہ ہوتی نہ تو چاہے میں بھی آنا ہوتی بیٹا دل جھوٹا نہیں کر چھپ ہو جا آپ کو پتہ رہے بیٹا بابا کی میری انفرد سے زیادہ مجھے ان کا باہر سے پیار کرنا تکلیف دیتا ہے اگر اگر اس پیار کا ایک پرسن میں دونے مجھے دیا ہوتا نا تو مجھے چیزیں کا پرسن بن جاتا دل جھوٹا نہیں کر دی میری بچی جے وکیل صاحب مجھے اپنی ویل بنوانی ہے ہاں ہاں ساری پروپرٹی اپنے بیٹے کے نام کرنی ہے نہیں پتہ ہے مگر بیٹی کے نام کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کل تک پیپر تیار کروا دیجئے گا اوکے اللہ حافظ ہاں احفظ بی کچھ کہنا ہے کیا جے صاحب جی کہو آپ کب تک اس کے ساتھ نہیں یہ نائنصافیاں کریں گے دیکھو اس کی حمایتی بننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک آپ میں اس کی حمایت نہیں کر رہی میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بچمند سے لے کے آج تک آپ انہیں اس کے ساتھ اتنی ازادتیاں کیے اس کو پیار محبت سے محروم رکھائے اور اب آپ جارداز سے بھی وہ ہم باپ بیٹی کا مسئلہ ہے بھار والوں کو بولنے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے چلیں ہم بھار والی سے ہی آپ نے کم سے کم اس کو بیٹی تو کہا اب تمہاری نصیتیں اگر ختم ہو گئی ہوں تو میں کچھ کام کر لوں وہ ایک بات اور کرنی تھی آپ سے اب کیا ہے ارہا کے رشتے کی ارے اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی اس منوس سے کم سے کم جان تو چھوٹے گی میری سر جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک جاننے والے ہیں میرے ان سے میں بات کروں ہاں ہاں بات چلاؤ مگر سر جی اس لڑکے کی پہلی شادی ہو چکی ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا بھائی جیسا بھی ہے جیس عمر میں بھی ہے جتنے بچوں کا بھی باپ ہے اس کی شادی کرواؤ تاکہ میری جان چھوٹے ان کا بیٹا نہیں آیا ابھی تک جی وہ کسی ضروری کام میں پس گیا تھا پھون کر دیا آتے ہی ہوگا حیرت ہے ان کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی دونوں کڈنیز فیل ہو چکی ہے تو ہمیں جلد اور جلد ٹرانس پلان کروانا ہوگا تو دکٹر صاحب علاج کرے نا آپ پیسوں کی بالکل فکر نہ کریں دیکھیں بی 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 بات پیسوں کی نہیں ہے اس کے لیے کڈنی ہونا ضروری ہے نا جسے کب اس تم سروائف تو کر سکیں تو کرے نا اسپتال میں ہوگی نا کڈنی دیکھیں بی بی ایسے کسی کی کڈنی نہیں لگائی جا سکتی اس کے لیے کسی بھی قریبی رشتدار کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی تو آپ کیا دریں اسی سلسلے میں کے بیٹے فاخر سے میری بات ہوئی ہے بس آپ جلد جلد انہیں بلالیں تاکہ پھر میں اپنا آگے پروسس سٹارٹ کروں ٹھیک ہے میں پھول کرتی فاخر کہاں آئے وہ ٹھیک تو ہے نا ٹھیک ہی ہوگا اسے کیا ہوننا ہے فاخر نے مجھے کڈنی دی ہے پیٹا ہے میرا وہ واہ صاحب جی واہ دولت اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایرہ بیٹی کی قربانی کو بھی اس کے نام کر دیا فد بیب کیا کہنا چاہتی ہو تم جواب سن نہیں سکتے صاحب صاحب بتاؤ بات کیا ہے سچ سننے کی ہمت ہے تو سنیں آپ کو گٹنی آپ کے بیٹے نے نہیں بلکہ ایرہ بیٹی نے دیئے جس سے ساری زندگی آپ نفرت کرتے رہے کیا چھوٹ بار نہیں ہے تم چھوٹ چھوٹ بار نہیں ہے تم صاحب جی کاش آپ سچ کو سننے کی حبت رکھتے یہی سچ ہے فاکر نے تو کہا تھا کہ کتی فو دے گا صاحب جی فاکر نے جو کہا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں موسیقی اری رفت دی آ اتنی رات کو یہاں سب ٹھیک ہے اندر آئے 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 رفت دی آ بیٹھے میں آپ کے لیے پانی لاتیں میری بیٹا ایرہ ادھا آؤ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے آو بیٹھو کیا بات ہے رفت بی آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں گھر میں تو سب خیریت ہے نا بابا اور بھائی ٹھیک ہیں ایرہ بیٹا تمہاری شادی کے بعد جیسے کیوں گھر میں عذاب آ گیا کیا ہوا ہے رفت بی بتائیے نا تمہارے رکھ ستی کے بعد تمہارے بابا کی سیکٹری میں آگ لگ گئی اور انہوں نے اتنا صدمہ لیا کہ ان کا بلیٹ پر شرح آئی ہو گیا اور بلیٹ پر شرح آئی کی وجہ سے تمہارے بابا کی اس کی وجہ سے کیا رفت بی کہیے نا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کیا دونوں گردے فیل ہو گئے شادی بابا اور بھائی کا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں میری شگر تک دیکھنا نہیں چاہتے لیکن آپ آپ نے بھی مجھے غیر بنا دیا نہیں بیٹا آپ کو باون میرو جو ہے وہ شبیل صاحب سے میچ کرتا ہے آپ تو ڈاکٹر آپ 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 اپریشن کی تیاری کی چیئے نا ٹھیک ہے آپ کے ہزبن نہیں ہے ایکشلی وہ ان کے فارم پر سگنیچر چاہیوں گے جی ڈاکٹر وہ اچھلی کسی کام سے اسلام آباد کہہ رہے ہیں میری ان سے فون پر بات ہو چکی ہے آپ اپریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس اپریشن کے بعد میں اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ہرے نئی نئی بی بی میں نے ان کی ریپورٹ سیکھ کر لیا ان کی دولوں کیڈنیز پرابر فنکشن کر رہی ہیں اور باقی میڈکیشن کیلئے ہماری ٹیم ہے وہ وقت با وقت چیک کرتی رہی گی اسے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ آپ اپریشن سٹارٹ کیجئے ٹھیک ہے تو پھر میں اپریشن سٹارٹ ریڈی کرواتا ہوں چھے یہ رہا بیٹا ایک بڑت بات ہے سوچ لو تم ان لوگی خاطر اتنا بڑا رکھ لے رہی ہو نہ انہوں نے کبھی تمہیں اپنایا اور نہ کبھی تم سے محبت کی تو کیا کروں ریپورٹ بھی اپنے بابا کو اس حال میں اکیلہ چھوڑ دوں اور ایک بات بتائیے اگر یہی پرابلم میرے ساتھ ہوتی اور بابا اور بھائی مجھے اپنی کڑنی دینے کی بات کرتے تو کیا آپ ان سے بہی کہتی ریپورٹ بھی پہر تو میرا مان تھا میرے پڑا پر کا سہار آتا میرا خوصلہ آتا مگر صاحب جی جس کو سہاری زندگی آپ اپنا فقر سمجھتے رہے آج وہی آپ کے ساتھ نہیں جس سے سہاری زندگی آپ دھتکارتے رہے نفرت کرتے رہے وہی دوڑی بھی آگئی دیکھیں گردہ دینا یہ اسلام کے اندر کسی پر یعنی بیٹے یا بیٹی پر کوئی لازم نہیں ہے یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ بیٹا اپنے والد کو گردہ دے یا کوئی پورٹ آف باڈی کچھ دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے نہ بیٹے پر ہے نہ ہی بیٹی پر لیکن اگر کوئی دینا ہی چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ والد کی زندگی تو اس سلسلے میں تو بیٹی سے زیادہ بیٹے کو سوچنا چاہیے وجہ اس کی یہ کہ وہ تو سن پہ نازک ہے اور وہ تو بیٹی ہے جو ظاہر ہے کہ عورت تو بمقابلہ مرد کے کمزور ہوتی ہے فیزیکل اعتبار سے بھی تو اس میں تو اصل کام جو کرنے کا ہے وہ تو بیٹے کے لیے کرنے کا ہے اگر ہم معاشرتی اعتبار سے اپنی مشرقی روایات کو بھی دیکھیں یا ہم شرعی روایات کو بھی دیکھیں دیکھیں فرض اور واجب تو نہ بیٹے پر ہے نہ بیٹی پر ہے لیکن ایک کام کرنا ہی ہے تو پھر جو وزنی کام مشکل کام ہو تو وہ کام کس کو کرنا چاہیے وہ بیٹے کو کرنا چاہیے لیکن یہاں کون کر رہا ہے بیٹی کر رہی ہے یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں بیٹی ہیں وہ فادار ہوتی ہیں کہیں پر بھی چلی جائیں ان کے دماغوں کے اندر ماں باپ کہیں ہر وقت تصور ہوتا ہے اور ہم اپنے مشرقی روایات کے اندر بھی کیا دیکھتے ہیں کبھی بیٹے کو یہ دیکھتا کوئی توفیق نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ والد کے جوتے بوٹ کے تسمے تک اور ان کا پسینہ اپنے کپڑے سے ساف کرنے والا ہو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جب بھی یہ سارے مناظر ہم مشرقی روایات اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں یہ سب کام بیٹیاں کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہوتی ہیں اپنی خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں تو بہت ہی زیادہ اس کہانی میں میں منحوس اس کو نہیں سمجھوں گا جو بیٹی ہے میں اگر منحوس سمجھوں اولاں تو اسلام نے منحوس کی ہے لیکن اگر میں منحوس سمجھوں گا تو اس والد کو سمجھوں گا جو اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا تصور یا اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے اسے اپنے اس نظریے اور اپنے اس عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے رفت بھی بابا کیسے آنکھیں کھول کے دیکھ بیٹا تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے موسیقی بیٹا بیٹا آج تو نیاب دیب بابا ایسے مومولیہ نہیں بابا ہم میرے شہرہ نہیں دیکھتا چاہتے نا بس اس لیے تمہارے بابا بھی کتنے بدقسمت ہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں کر پایا تجھے تجھے منحوس سمجھ کے تجھ سے نفرت کرتا رہا کہ تیری وجہ سے میری میری بیوی مجھ سے چھن گئی لیکن نہیں نہیں بیٹا نہیں بیٹا تُو منحوس نہیں تھی تُو منحوس نہیں تھی تھیرے پیدا ہوتے ہی تو میرے میرے بزنس نے تلقی کی بیٹا تُو منحوس نہیں تھی میں نے میں نے تمہارا ساتھ بہت زیادتی کی تم سے نفرت کی بیٹا تم نفرت کی حق دار نہیں تھی میں نے تمہارا ساتھ بہت زیادتی کی بیٹا بہت زیادتی کی دیکھو اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم نے تم نے ان سب باتوں کو بھلا دیا اس کے باوجود تو نے مجھے اپنے کڑنے دی کیا کرتی بابا آپ سے جڑے رہنے کا مجھے بس یہی ایک طریقہ نظر آیا بیٹا میں میں تم سے معافی چاہتا ہوں مجھے معام کر دو بیٹا میں نے تمہارا ساتھ بہت ظلم کیا بہت زیادتے ہیں کہ میں نے تمہارا ساتھ بیٹا نہیں بابا معافی مانکہ آپ مجھے شرمے نامت کی جی پلیز بابا جی فرمی تم نے تم نے بہت پیارا نام رکھا ہے اس کا ارہا واقعی اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور یہ بچوں کے ساتھ تو حسن اخلاق کا معاملہ پیش کرنا چاہیے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے اصل معاملہ بنیادی طور پر کیا ہے جوانی جب ہوتی ہے جب جھوش ہوتا ہے قوہ مضبوط ہوتے ہیں انسان کی باڈی فل آف انرجی ہوتی ہے اس وقت تو ان تمام کے تمام رحم کے جذبات کو ہم ریالائز نہیں کرتے ان کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا ہے اب کیا معاملہ ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو معاشرے اور سماج کے اندر دیکھا ہے وہ یہ کہ بیٹے نہیں لفٹ کر آ رہے ہوتے اب وہ بیٹییں ہی ہوتی ہیں اب رحم بھی آ رہا ہوتا ہے اب سارے کا سارا خیال مروت لحاظ اب ساری کی ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی کارنامہ نہ ہوا کہ جب آپ کی جسم کے آزا کمزور ہوئے اب آپ میں رحم پیدا ہو گیا ہے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ مردانگی نہیں ہے یہ مردانگی کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے اصل کمال کیا ہے اصل کارنامہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ہوئے پچھاڑ دینا کسی کو یہ پہلوانی نہیں ہے پہلوانی یہ ہے تمہیں غصہ آئے اور تم کنٹرول کر لو چھوٹے کو آپ سزا دے سکتے ہو درگزر اور معافی سے کام لے لو یہ ادا اللہ کو بھاتی ہے تو یہی والدین سے میری درخواست ہے کہ پہلے یہ رحم کے جذبات پیدا کر لو پھر اسی وقت یہی معاملہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بھی رحمت آئے گی جب تمہارے قواہ جواب دینے لگ گئے بیمار ہو گئے کمزور ہو گئے مریض ہو گئے اب اگر رحم کا جذبہ آ رہا ہے تو یہ کوئی خاص کارنامہ اور کمال نہیں ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے جسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے الرحمون یرحمہم الرحمان لوگوں پر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس پیغام کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے